کل ڈی جی آئی ایس پی آر کے جانب سے جاری بیان کے مطابق افغانستان کے اندر سے دہشتگردوں نے بینل اقوامی سرحد کے پار زلہ کرم میں پاکستانی فوجیوں پر فائرنگ کی جس کا پاکستانی فوجیوں نے مناسب انداز میں جواب بھی دیا اور دہشتگردوں کی فائرنگ کے نتیجے میں پاک فوج کے پانچ جوان شہید ہو گئے بلوچستان کے بعد زلہ کرم کے علاقے میں پاک افغان سرحد پر افغانستان سے دہشتگردوں کی فائرنگ کے نتیجے میں ہمارے پانچ جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان دہشتگردوں کی طرف سے افغان سرزمین کے استعمال کی شدید مضامت پر اس کا کنٹرول ہے ہمارے بارڈر کو وہ کیا بنا رہے ہیں روز ہمارے بندوں کو آکے مار دیتے ہیں کبھی بارڈر پر ہماری فینس توڑ کے اس کو پر ناچنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں خود مختار ملک ہیں ہم تماشائی بنے ہوئے ہیں دوستو اس ویڈیو میں پاکے دیکھیں کہ فیضہ خان بات کر رہی ہے افغانستان میں جو پاکستان کے بارے میں سوچ ہے اور افغانستان پاکستان بارڈر پر جو ابھی پاکستان کے پانچ فوجی مرے حالانکہ یہ نمبر بہت بڑا ہے پاکستان کا افیشل کم ہی بتاتا ہے تو پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتیم بھاگ میں کرتے ہیں کچھ بات پریز شنن کو سبسکرائب کریں انٹیلیجنس ریپورٹ کے مطابق ہمارے فوجیوں کی جو فائرنگ ہے اس سے بھی دہشتگردوں کو بھاری جانی نقصان پر پڑا اچھا پاک فوج کے ترجمان نے مزیدے کہا کہ پاکستان یہ توقع کرتا ہے کہ ابوری افغان حکومت مستقبل میں پاکستان کے خلاف ایسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دے گی حالیہ دنوں میں پاکستان کے خلاف دہشتگردوں کی ہونے والی کاروائیوں پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تدیرڈے ریٹائرڈ ہاریس نواز صاحب برگیڈے صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے برگیڈے صاحب لگتا ہے ایسا ہے کہ دشمن قوت ہیں شاید ایک پلاننگ کے تحت پاکستان کا آمن تباہ کرنے کا بقائدہ منصوبہ بنا رہی ہیں سازش کر رہی ہیں پہلے بلوچستان میں نوشکی پنچ گورن میں پھر دہشتگردوں کا حملہ اور اب افغانستان سے دہشتگردوں کا حملہ کیا کہیں گے آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس لیے پاکستان امریکہ کو نیٹو کو یورپن یونٹ کو اپنے ہمسائے ممالک کو رشیہ کو چاہنا وہ یہی کہہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے افغانستان کی حکومت کو مستاقم ہونے کا موقع دیں اور وہ موقع دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے جو فنڈ آپ نے فریز کی ہے میں انہوں نے امریکہ نے نائن بلوڈ ڈالر وہ ریلیز کریں فنانچل سپورٹ کریں فنانچل بائیبل کریں جب یہ دو چیزیں ہوں گی تو پھر ان کی ریٹس ویب افغانستان پورے افغانستان میں قائم ہوگی اور جب افغانستان میں ریٹس قائم ہوگی تو بہت خیارت کو بھی پکڑ منہ کریں گے ٹی ٹی پی کو بھی منہ کریں گے دائش کو بھی منہ کریں گے اسلامی ترکستان کی جو مومنٹر اس کو بھی منہ کریں گے سو دید ایشو ان کی ابھی ریٹس قائم نہیں ہے وہ دے وانٹو سپورٹ پاکستان انہوں نے کمیٹمنٹ کی ہے کہ اپنی سرزمین کسی کو بھی استعمال کرنے نہیں دیں گے لیکن ان کو کو موقع جان کے امریکان اور دوسرے لوگ ان کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں کہ یہاں پر جتنی افرات افری ہوگی جتنی یہاں کے حالات خراب ہوں گے جتنی یہاں ڈسٹربانس ہوگی اتنا ہی زیادہ جو ہیں یہ تحصیل کرتنی میں وہاں پر پنپن پیں گی تیار ہوں گی ان کو موقع ملے گا اور پھر وہ پاکستان میں پرابلم گریٹ کریں گے کہ پاکستان بار بار کہتا اور ابھی بھی پرائمیس پر پاکستان چائنا گئے وہاں بھی ان سے یہی بات کی ہے کہ کسی طریقے سے چائنا رشیہ مسائیہ موالک پھر اس کے بعد باقی موالک مل کے ان کی اکنومک سپورٹ کریں تاکہ یہ بائیبل لوگوں کو تنہا ہی نہیں ملنے جب غریب لوگ ہوں گے ان کے بی 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 بچے بھوکے مر رہے ہوں گے تو وہ تمام قسم کو اس طرح کی جو انٹیلیجنسیز ہوتی ہیں آسٹرائل انٹیلیجنسیز یہ دیفول پریے ٹو دیم ان سے بچارے بطن پیسے لیتے ہیں اپنے بچوں کا پیٹ پلتے ہیں اور آپ کو خلاف کروائی کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا بگر صاحب بی ایل اے اور کل ادم تحریک طالبان پاکستان دونوں دشترین تدریمیں جو ہیں ہملوں کی ذمہ داری قبول کر کے اپنی اہمیت شاہد جتانا چاہتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے دوبارہ ہونے کا یہ مطلب کیا ہے دیکھیں مطلب بڑا کلیر ہے کہ راو بی ایل اے کو بی ایل ایف کو جب ہمارے تین چار باہر لیڈر بیٹھے ہیں بلوچ جس میں برہم دعوتی ہے پھر اس کے بعد یہ جعوید مینگل ہے اور ہر بیار مری ہیں یہ لوگ یورپین گنٹیز کی اور راو کے پی رول کے اوپر ہیں ان کے جو ایک دو پرسنٹ فالورز ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں اس کے لیے اب ظاہر ہے کہ دو تین پرانک سٹریٹیجی چاہیے نمبر ون سٹریٹیجی نہیں تو کہ مسلحہ فاج ایپ سی سب ان کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں کرتے رہیں گے اور ان کو ختم بھی کریں گے لیکن ساتھ اساتھ جو ایک سوشو اکنومک پیکج ہوتا ہے جو کہ غریب لوگ ہیں روزگار نہیں ہیں پہاڑوں میں بیٹھے ہیں ان کو کیا کریں وہ مجھے بتائیں وہ ان لوگوں کی ہاتھوں میں کھیلتے ہیں اس لیے حکومت کو چاہیے جیسے پرائیم سٹر کل جا رہے ہیں کوئٹا جا رہے ہیں ساتھ اپنی ٹیم لے کے جائیں اور وہاں جا کے جو بلوش لیڈرز ہیں جو پاکستان کے موپے وطن ہیں ان سے بات کریں ان کو سب پتا ہے کیا ایشو کیا ہے غربت ختم کریں لوگوں کو پیکج دیں جتنے لوگ پہاڑ پر جن کے کاروانی ان کو پچاس پر بکریاں دے دیں پالنے کے لیے جہاں پر زمین ان کے پاس ہے پانی نہیں ہے وہاں پ ٹیوبر لگا دیں ان کو جب بھی یہ لوگ روزگار میں آ جائیں گے تو یہ ان کے بچے پڑھنا چرو کر دیں گے ایڈوکیشن ملے گی پھر اس کے بعد وہ بچوں کی شادی ہو جاتی ہیں وہ مین سٹیم میں آ جاتے ہیں یہ پرابلم ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں اس لیے بلوشتان کا مسئلہ بلوشتان میں جا کے حال کریں اسلامت میں بیٹھ کے نہیں حال ہوگا اگر آپ کو لگتا ہے کہ طالبان حکومت اپنی سرزمین سے دہشت گردوں کے ٹکانے ختم کر پائے گی یا یہ کام بھی ہمیں ہی کرنا پڑے گا اور کس حد تک دو آپشن ہیں اگر امریکنز نیٹو یورپن یونین رشیہ چائنا یہ سب مل کے ان کی اکنومک سپورٹ بحال کرتے ہیں تو دے کینڈوٹ دے ار فائٹرز دے انڈرسینڈ کہاں پہ ٹکانے کیا ہے وہ کر سکتے ہیں نمبر دو بات یہ ہے کہ پاکستان کی ہماری انٹیلینجنسیز کو افغان طالبان سے انفرمیشن شیئرنگ کرنی چاہیے تاکہ وہ ان جگہ پہ جا کے ان کو مار سکیں ان کو ڈسرورگنائز کر سکیں تاکہ یہ پرابلم خاتم ہو سکے پاکستان ظاہر ہے کہ افغانستان میں جا کے اپریٹ نہیں کرنا چاہتا ہم ان کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے نہ ہمیں جانا چاہیے دوسرے ملکوں کے بھی نوٹ امریکن کے جہاں دل چاہ اٹھ کے چلے جائیں ابھی آپ دیکھیں نا وہ سارا امریکن جان کے اپنا ویپن ایمونیشن کھلا چھوڑ کے چلے گئے تاکہ عوام کے ہاتھ میں آجائے عوام کے ہاتھ میں آجائے حکومت کے ہاتھ میں آجائے اور لوگوں کے دہشتگردوں کے ہاتھ میں آجائے اور وہی اسلاح پاکستان کے خلاف چائنہ کے خلاف استعمال ہوتا رہے یہ ڈیزائن تھے جو وہ پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مستقم گورمنٹ ہو جائے گی افغان طالبان کو بھی چاہیے جو ان کی فیس سیبنگ کے لیے عورتوں کو بھی نمائندگی دے رہے ہیں دوسرے جو ہے نورڈن لائنس کے لوگوں کو ان کو بھی نمائندگی دے رہے ہیں تاکہ یہ بہانہ ان کا خاتم ہو ان کو نظر آتا ہے کہ عورتوں بچوں کے حقوق نہیں ہیں وومن رائٹس نہیں ہیں ان کو کشمیر میں تو نظر نہیں آتا تو ازائیں بڑے کلیر ہیں پاکستان کو وہ ایک نیوکلئر ملک ہے اسلامی ملک ہے ایکنومک ترقی کرتا ہوا وہ دہیں دیکھنا چاہتے ایکنومک ترقی کرے گا تو اپنے ملک کے فیصلے اپنے ملکی مفادات میں کرے گا آئیے میں عورتمنٹ کے چنگل نکل جائے گا یہ عظائم ہے جس کو ہم نے اس کو کیا رحال میں ڈیپیٹ کرنا اچھا یہ بہت سے پاکستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں اور پاکستان پرامینس صاحب کا دورہ چین ہے یہ بھی آپ کے سامنے کتنی اہمیت کا حامل دشمن کو آپ کا پتہ ہے چین سے ہماری دوستی پہلے بہت کھٹکتی ہے اب یہ جو پرامینس صاحب کا دورہ ہے روس ہوگا یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہوگا تو یہ بات تو بھارت کو بھی کھٹکے گی امریکہ کو بھی کھٹکے گی جو کہ سپر پاور ہے اور وہ کسی کہتے ہیں کہ وہ ایک محلے میں جب چودری ہوتا ہے تو چودری دوسرے چودری کا وجود کبھی بھی برداشت نہیں کر پاتا ہے تو چین کے ساتھ ہماری دوستی برداشت نہیں ہو رہی تھی پھر روس میں جانا پرامینس صاحب کا اور یہ تئیس سال کے بعد پہلی بار کوئی ہماری جو پرامینس صاحب ہے وزیراعظم صاحب تئیس سال کے بعد دورہ کرنے جا رہے ہیں روس کا تو یہ بڑی اہمیت کا حامل ہوگا تو یہ بات دشمن کو کھٹکے گی تو پھر اس ساتھ دہشتگردی کی جو کاروائی ہیں ان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپت آپ نے دیکھا پاکستان اور پاکستان کے آرمی جنرل ہو یا کوئی بھی ہو یہ ابھی مطلب دو تین مہینے پہلے تک یہ بات کر رہے تھے کہ افغانستان سے جیسے ہی بھارت نکلے گا تو اب یہ ہوگا وہ ہوگا فلا نہ ہوگا ٹھکا نہ ہوگا لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہو پورا دعاو الٹا پڑ چکا ہے اور اب افغانستان سے پاکستان پر جو حملے ہو رہے ہیں اب یہ تک بولا جا رہا ہے کہ جو بلوچ کرانتی کاری جو بلوچ فریڈم فائٹر ہیں بی ایل اے کے وہ ایکچولی وہ ہتیار use کر رہے ہیں جو امریکہ چھوڑ کے گیا تھا افغانستان میں ان کے پاس وہ ہتیار پائے گئے ہیں تو گائز آپ سمجھ سکتے ہیں سیچویشن کتنی ڈینجرس ہے اور افغانستان سے پہلے جو اب یہ حملہ ہوا ہے اس کے پہلے بلوچستان میں پاکستان کے لگ بھگ لگ بھگ 100 فوجی مارے گئے ہیں ایبن ایسے ویڈیو آئے ہیں جس میں ہیلی کوپٹر پاکستان آرمی کا شوٹ کرتے ہوئے مطلب گرتے ہوئے دیکھا ہوگا آپ نے اگر وہ میں کلپ ہوتی تو یہاں پہ ڈال دیتا ہے لیکن وہ allowed نہیں ہوتی ہے آپ سمجھ سکتے ہو ایسی وائلنس والی clip allowed نہیں ہوتی ہے تو گائز آپ دیکھ سکتے ہو بلوچستان کے بعد افغانستان بورڈر میں پاکستان کے پانچ فوجی مارے گئے ہیں تو یہ جو پاکستان کے لوگ ہیں جو کالیوان کے آنے پر سیلیبریٹ کر رہے تھے اب ان کے موہ میں دہی جم گیا ہوگا لیکن دہی جمنے کے ساتھ ساتھ ان کے موہ سے ایک ہی آواز نکل رہی ہے کہ اس میں بھارت کہا تھا بھارت 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 بس ان کا یہی چلتا رہتا ہے بھارت 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 تو آپ کو کیا لگتا ہے دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے بعد پیس کومنٹ اپنی رائے تھے چینل کو سبسکرائب کریں